اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ توجہ تلقاء مدین قال عسا ربی ان یهدینی سواء السبیل صدق اللہ العزیم محترم سامین اگران محترم ناظرین ابھی آپ لوگوں کے سامنے صورت القصص کی دو آیہ ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر بائیس کی تو صورت قصص ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری صورت تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہیں اور اس میں خصوصی لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور پھر مدین جانے کے حالات یہ دونوں خاص طور سے آئے ہیں باکہ کسی سورے میں یہ ٹاپک نہیں آیا اور دوسرے جو ٹاپک ہیں وہ دوسرے تیسے صورتوں میں بھی آئے ہیں تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سور قصص میں فشٹ مرتبہ آپ جہے ہیں ان کے بچپن کے حالات پڑھ رہے ہیں خاص طور سے مدین کے حالات ان کی شادی کہاں سوئی تو ہم لوگ کیس آیات مکمل کر چکے تھے اور ان سے جہے ایک قتل خطا ایک آدمی قتل ہو گیا تو اس کے وجہ سے وہ مصر چھوڑ کر کے مدین آگئے ہیں اب مدین کہاں پہ ہیں تو اب ریڈ سی جو ہے آپ جاندے جزیرت العرب ہے اور لیفٹ سائیڈ میں پھر ریڈ سی ہے اور اس کے پھر لیفٹ سائیڈ میں افریقہ ہے افریقین کانٹیننٹ افریقین کانٹیننٹ کے بلکل اوپر میں آپ جائیں گے سوئیس کینال کے پاس تو وہ سمجھے کہ مصر ہے اب پھر جہے سہرہ پیننسولہ ہے اور اس کو کراس کر کے جہاں جزیرہ نمارب کے طرف آتے ہیں تو وہیں پہ مدین ہے تو سمجھے کہ مصر سے نکل کر کے وہ جزیرت العرب میں آئے ہیں مدین وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَا مَدِین اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا اب کیوں رخ کیا بیک گراؤنڈ معلوم ہے کہ ان سے ایک غلطی سے قتل ہو گیا ایک آدمی اس کے پاداش میں سارے لوگ مشورہ کرنے لگے کہ ان کو قتل کے بدلے میں قتل کر دو تو ایک آدمی دوڑا دوڑا آ کر ان کو خبر دے دیا کہ جلدی سے نکل جائیے کیونکہ آپ کے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ وہیں سے نکل گئے سمجھیں تو مدین کے طرف چلے گئے اب مدین کے طرف کیوں رک کیے اس کی وجہ یہ تھی کہ مدین وہ علاقہ تھا جس میں فیرون کے حکومت کا اختیار نہیں تھا پورا سہرائے پیننسولہ میں تھا مصر میں تھا مدین اس کے ریچ سے باہر تھا تو ان کے دائرے سے نکل گیا قَالَ اَسَا رَبِّ اَنْ يَحْدِيَنِ سَوَا سَبِیل اس نے کہا امید ہے میرا رب سیدھے راستی کی طرف میری رہنمائی کرے گا یعنی بہت ہی لکو دکھ سہرہ تھا اب سہرہ میں بھٹکنے کا بہت چانس رہتا ہے تو انہوں نے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر کہ میں اپنا ڈسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو رہنمائی کر دیئے اور وہ چاہے جو بھی مشکلات وغیرہ رہے ہوں وہ سب پار کرتے ہوئے مدین میں انٹری لے لیے اور مصر کے دائرے سے باہر نکل آئے لیکن مدین جب پہنچے ہیں تو کہاں پہ پہنچے پہلے تو ولم ما ورد ما مدین اور جب وہ مدین کے کوئی پہ پہنچا ایک بستی میں داخل ہوئے تو پتا چلا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بھیڑ بکری کو لیے ہوئے ہیں اور سب لوگ جو کوئن پہ کوئن سے پانی نکال نکال گیا اپنے جانور کو پلا رہے ہیں آپ سمجھئے کہ دو پہر وغیرہ کا ٹائم رہا ہوگا مدرسے پہر کا تین جار بجے شام کا جو سب لوگ پھر رات کے لیے پانی انہیں پلا کر گئے اپنے گھر جا رہے ہوں گے تو بہت زیادہ بھیڑ وغیرہ لگی ہوئی تھی تو جہاں با آدمی رہتا تھا جنبی پہنچ جاتا ہے تو وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَن جب وہ مدین کے کوئیں پر پہنچا وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّتَمْ مِنَ النَّاسِ يَسْقُون تو اس نے پایا وہاں پر کہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو پانی پلا رہے ہیں کس کو پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ رَاتَيْنِ تَزُودَان اور اس نے ان دونوں کے علاوہ دو خاتون کو بھی پایا دو لڑکیوں کو پایا وہاں پر کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں بکری کو روک رہی ہیں یعنی بھیڑ بہت تھی اور سمجھے کہ یہ پہنچے ہیں تو سارے لوگ اپنا پانی دھکا مکی کر کے پانی پلا رہے ہیں اپنے جانور کو پہلے میں پہلے وہ دو لڑکی ہیں جو کنارے کھڑی ہیں اب اس کا جانور بھی پانی کے طرح بھاگ رہا ہے کہ پیاس لگی ہے لیکن وہ زبردستی روک رہی ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھے بات نہیں آئی کہ یہاں پہ کھڑی ہے تو پانی کیلئے کھڑی ہوگی جانور کو پیاس بھی ہو بھاگ بھی رہے لیکن یہ پلا بھی نہیں رہی ہے یعنی اس کے پینے کے لئے اجازت دے رہی ہے کیا معاملہ ان دونوں کا بھائی کیوں کھڑی ہے پھر تقال ما خطب کما تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں سے مخاطب کر کے پوچھے کہ آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے کس لئے یہاں پہ کھڑی ہیں قالتہ لا نسکی حکتہ یسترر رہا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ نہیں پلا سکتے یہاں تک کہ یہ چرواہ پلا کر کے لوٹنا جائیں یعنی یہ سب مسٹنڈے لڑکے پڑکے ہیں تو اب یہاں پر یہ ہے جس کی لاٹی اس کی بحث تو اب ان لوگوں کا طاقت ہے یہ وہ تو یہ لوگ پہلے پلا لیں گے چلے جائیں گے جب خالی ہوگا تو ہم لے جا کے پلا لیں گے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھائی وغیرہ نہیں ہے اور والی صاحب ہیں تو بہت بوڑے ہیں تو وہ آ نہیں سکتے تو ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں اب یہاں پر جاہے اتنا دھکا مکی میں کون جائے تو یہ لوگ پلاو لا کر کے چلے جاتے ہیں جب خالی ہو جاتا ہے تو ہم لوگ آخر میں پلا لیتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا وابونا شیخن کبیر اور ہم دونوں کے والد جاہے وہ بہت بوڑے ہو گئے ہیں تو اس لحظے وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں فَسَقَالَهُمَا تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کے لئے پانی پلا دیئے اب وہ تو تھے بوڈی بلڈر گئے گئے چلو سائٹ سب اب وہ لوگ پہ کہا ارہے تم کون ہو کہا تم کون ہے بتاؤں تم کو لیڈیس فرسٹ کہا وہ لیڈیس فرسٹ یہاں نہیں چلتا ہے کہا کیسے نہیں چلتا صاحب کو جہاں مار پٹ کر سائٹ کر دیتا یہ آپ جہاں وہ لو جو یہودی لوگ جو فلم بنائے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام پہ اس میں دیکھیں گے کب جہاں فلمی انداز اٹھا پٹک کر دیتے سب کو اب قرآن میں نہیں ہے لیکن لگتا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا سب کو مار پٹ کر انلک کر دیئے آپ پھر لاغ پلا دی اس کو بگریو اگرے دے دی جاؤ گھر جب طاقت ہی کا اصول چلے گا تو پھر چلو طاقت ہی ہم استعمال کر دیتے ہیں تو فسقالہما تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لئے پلا دیا سمت واللہ الالزل اب پھر وہ سائم آ کر کے بیٹھ گئے کیونکہ کوئی جوب تو تھا نہیں جان بچا کر کے جائے بورڈر کروز کر کے آ گئے تھے نیپال میں سمجھیں ایک طرح سے قال رب انی لیمان زلت علیہ من خیر فقیر اب یہاں پر انہوں نے بہت ہارٹ ٹچنگ دعا کیے انہوں نے کہا اے میرے پروردگار بے شک جو کچھ بھی تو نازل کر دے میرے اوپر خیر میں سے میں اس کا مہتاج ہوں میرے پر کچھ ہے ہی نہیں اب اناج دے دے روٹی دے دے فروڈ دے دے سویٹ دے دے کچھ بھی دے دے کوئی گھر دے دے کوئی انتظام کر دے کوئی دوست بنا دے ہر ایک چیز کا ہی مہتاج ہوں جیسے ابھی ترکی اور سیریا میں زلزل آئے نہیں ہر چیز ہی کا مہتاج ہیں لوگ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے انڈین سائٹ پہ جو ویب سائٹ پہ جو لکھا ہے یہاں کے ایمبیسی والوں نے ترکی والوں نے مطلب کچھ بھی جو بھی آپ کو سویٹر دے دیجئے شال دے دیجئے انڈر ویر دے دیجئے سابون دے دیجئے ہر ایک چیز ہی کی ضرورت ہے وہاں یہی سچویشن سمجھئے ہو رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ وہ دونوں بہن بھی بکری چراتی تھی پالتی تھی اور باپ کے ہاتھ بٹاتی تھی اب اس سے پتا جدہ ہے کہ لیڈیس جوب کر سکتی ہیں کیا اب افغانستان لطا تو کرنے نہیں کہتے چلو پانی پلاؤ گی تم لوگ پہلے گھر بیٹھو تو پہلے قائدہ کانون لگانے سے پہلے آپ انتظام کر دیجئے پھر گھر بیٹھائیں یہ نہیں کہ تم بھوکے ہو ہوئے نہیں تم گھر بیٹھو گے لیڈیس کام نہیں کر سکتی یہ اسلامی اصول نہیں ہے ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سمجھانا شروع کر دیتے تو اب یہ لڑکیاں جہاں اب ٹائم سے بی فور ہوگی ہے سمجھے کیونکہ اگر یہ لوگ تین بجے پانی پھلانے آئے ہوگی تو عام معامل کیا رہا ہوگا کہ چار پانچ بجے تک وہ جہاں مرد حضراتی پھلاتے ہوں گے پھر پانچ چھ بجے ان لوگ کو موقع ملتا ہوگا آج چھ بجے گھر پہنچتی ہوں گی عام روٹین یہ ہی ہو رہا ہوگا آج تو سب سے پہلے انہی کو مل گیا موسیٰ علیہ السلام تاب والد پوچھیں گے آج بہت جلدی آگئی کیا بات ہے تو پوری رضا سنائے ہوگی کہ آج ایک فرشتہ نمہ انسان آگیا تھا اس نے سب کو ہڑکا دیا کہا کہ لیڈیس فرسٹ پھلا دی ہم نے جلدی آگئے پھر ہی ہوگئے تو والد صاحب بولے ہوں گے ارے تم لوگ ایسے ہو تو ایسا مہمان اجنبی انسان تو اس کو کچھ کھلانا پھلانا چاہی یا کچھ دیئے کہ نہیں تم کہ نہیں کچھ دیئے بھی نہیں تھینکس بھی نہیں بولے کہا رہ بھلا اس کو تو وہ بھی شریف النفس انسان تھے تو وہ لڑکی اس میں سے دو میں سے ایک لڑکی بلانے آئی فجاعت اہداہما تمشی الستحیاء تو ان دونوں میں سے ایک آئی ان کے باس چلتے ہوئے بلکل حیاء شرم کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہے حیاء شرم کے ساتھ لڑکیوں کا چلنا یہ فطرت کے اصول میں سے آج ہے بہت قرآنی رواج دید رواج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی زبردستی ڈالی ہوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ جب آئی شرم آتے ہوئے شرم حیاء کا پیکر بن گئے قَالَتْ اِنَّا أَبِي يَدُوكَ الْيَزِّيَكَ ان کے پاس آئے وَقَصَّ عَلِيهِ الْقَصَصَ اور ان سے سارا قصہ بھی سنا دیئے میں کیوں آیا ہوں بیک گراؤنڈ کیا ہے پورے بنی سرال کے پوری کہانی سنا دیئے سمجھئے شروع سے آخر تک قَالَ لَا تَخَفْ تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں نَجَوْتَ مِنَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم سے تم نجات پا گیا ہمارے بانڈری میں آگئے ہیں آپ کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ٹینشن فری ہوگے رہو لیکن لڑکیاں تو رہے ہیں تھوڑا بولنے میں ایکسپرٹ رہ دینا وہ فوراں بول پڑی قَالَتْ اَحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا عبتِ اے ابو جان اس تاجر ہو اس کو مزدوری پر رکھ لیجی کیوں؟ اِنَّ خَيْرَ مَنِسْ تَاجَرْتَ الْقَوِیِ الْأَمِينَ بے شک سب سے بہتر وہ جس کو آپ مزدوری پر رکھیں وہ طاقتور ہو اور امانتدار ہو دونوں کوالٹیس میں ہیں طاقتور تو دیکھئے لیڈی فرسٹ کر دیئے تھے تو وہاں پہ طاقت کا مظاہرہ کری لی تھی اب پھر امانتدار اب ایک لڑکی جہاں وہ اچھے طرح کسی بھی مرد کے بارے بتا سکتی ہے کہ یہ کتنا امانتدار ہے تو آپ وہ دیکھی ہوگی کہ یہ جب نظروں کے امانت کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر مال اجائدات کی کتنی حفاظت کرے گا تو اس نے کہا کہ یہ دونوں کوالٹی کہ مزدور وہ ہو جو طاقتور ہو تاکہ جانور وغیرے کو اچھے سے سمال سکے ایسا نہ ہو کہ لاغر ہو جہاں کوئی مزدور آ جا کے گائی اس کو پٹک دے ابھی دیکھا آج تیرہ فرورین ہے کل چودہ فرورین بی جے پی والے نے حق کاو کا بنایا تھا اس کے لئے ڈیمانسٹریشن کرنے کے لئے ایک بی جے پی کا جہاں لیڈر ہے وہ کہا کہ چلو ہم گائے کو حق کر رہے ہیں گائے اس کو ماری ایسا پھر دوبارہ آیا ہو کیونکہ کیمرہ لگاوا تھا دوبارہ پاؤں ماری اس کو پھر کہا نہیں ہم نہیں جائیں گا تو کینسل کریا حق کاؤ سارے گاہ جہاں مانموان سنگسٹوڑے نہیں ہوتے بے شک بہترین مزدور جس کو آپ رکھیں وہ طاقتور ہونا چاہیے اور امانت دار تو باپ تو باپ ہوتا ہے اس نے کہا اچھا اس کو مزدوری پر رکھ لیں تو انہوں نے کہا یعنی شویب نے کہ بے شک میں چاہتا ہوں اے موسیٰ کہ میں تمہارا نکاح کر دوں ان دونوں میں سے کسی ایک سے دونوں ہیں دو شیزہ ہیں تو ایسے تو مزدور بنا کر رکھنا اچھی بات نہیں ہوگی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا بیچ کا راستہ جو اچھا سے نکال دیتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو تم کو پسند ہو اس سے تم کام سمارا میں نکاح کر دیتا ہوں اس بات پر کہ تم میری مزدوری کرے گا آٹھ سال یعنی آٹھ سال تم کو گھر جمائے بن کر رہنا پڑے گا تو اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے میں تمہارے کسی ایک سے شادی کرتا تھا جس کا بولو تم اور اگر تم دس پورا کر دو یہ تمہارے طرح سے جو ہے اچھی بات ایسے آٹھی پیکٹ ہو رہا ہے آن قریب تم پاؤگے مجھے اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں تم کو مشکت میں ڈالوں آن قریب تم مجھے سالح پاؤگے تو تمہارا بھی بھلا ہوگا ہمارا بھی بھلا ہوگا ہاں سب اچھا رہے گا اب موسیٰ علیہ السلام کو تو لگا کہ ارہی یہ تو دعا فورا فورا قبول ہوتی چلے جا رہی پردیس میں وہ بھی سسرال مل جانا اور وہ بھی بینہ سالے والا گھر اس میں تو یقینی بات ہے کہ اور بھی بیٹا ہی بن جاتا ہے وہ تو انہوں نے تو فورا کہا ہاں قال ازالگ بینی و بینک انہوں نے کہا میرے اور آپ کے درمیان ڈیل ڈن ایم القجلئی نے پزیتو فلا دوانہ لیا تو دونوں مدت میں سے جس کو بھی میں پورا کر دوں تو پھر میرے پر زیادتی نہیں ہو یعنی آٹھ یا دس دونوں میں سے جو میں پورا کر دوں اس کے بعد مجھے چوائیس رہے گا کہ میں دونوں میں سے کیا چیز کرتا ہوں آٹھ میں بھی میرا دل بھرگ جائے گا تو میں چلا جاؤں گا مجھے لگے نہیں دو سال اور رکھ جاتا ہوں تو دس سال پورا تو آپ تیار ہیں انہوں نے کہا واللہ والا ما نقول وقیل اور اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ گواہ بناتے ہیں جو کچھ بھی ہم لوگ وعدہ وعید کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتظام کرا دیا یعنی ہر چیزی ہو گئی اب تو پورا گھر کے بدلے میں گھر مل گیا ایک طرح سے تو آپ سمجھیں کہ وہ آٹھ سال لہے یا دس سال لہے اب قرآن میں اس کا حلقہ اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے کہ کتنے رہے تو آپ سمجھیں کہ وہ مدت پوری ہو گئی مدت پوری ہو گئے تو اس میں بکریان وغیرہ سمالتے ہیں سب چی کرتے ہیں پورا گھری کے پورا فائننسی لے لیے اپنے ہاتھ میں اب بیٹے کے طرح جب منیج کر کے رہے اب اسی میں ان کے تینچار بچے بھی ہو گئے لیکن جب آٹھ دس سال پورا ہو گیا تو پھر وہ لے کہ وعدے کے مطابق میں جانا پڑے گا مجھے کیونکہ وہاں پہ امی وغیرہ ہے سب چی ہے اور سمجھے کہ مصر والے اب بھول بھی کہوں گے وہ مدر کو پھران تو اب کوئی بھی مصر میں کنارے ونارے میں جا کر گئے رہ لوں گا تو اب وہ اسٹوری چل لے کہ آگے کیا ہوا فلمہ قضا موسیٰ اجل تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پوری کر لیے وہ سارا بے اہل ہی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے اب مدین سے واپسی ہو رہی ہے مصر کی طرح آنس من جانب تور نارا تو انہوں نے تور پہاڑ کے جانب جو ہے آگ دیکھی راستے میں تور پہاڑ آیا تو وہاں پر ایک آگ روشن دیکھی آلہ لے اہلیم کسو انی آنستو نارا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہیں پہ ٹھہرو تم لو بے شک میں نے آگ دیکھی ہے لعلی آتیکم منہ بخبرن تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آ جاؤ او جزوت من النار یا پھر کوئی آگ کا ٹکڑا ہی لے کر آ جاؤ لعل لکم تستلون تاکہ تم لوگ سے حرارت حاصل کر سکو اب یہ تو سمجھے کہ کئی جگہ یہ باتیں آ چکی ہیں فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا تو جب وہ آئے وہاں پر یعنی آگ کے پاس فَلَمَّا عَتَاهَا جَبْ وہ آئے آگ کے پاس نُودِيَا مِن شَاطِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْتِ الْمَبَارَكَتِ مَنَ الشَّجَرَ تو اسے ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخ سے وادی کے دائیں کنارے سے جو بابرکت جگہ تھی وہاں پر ایک درخ تھا درخ سے آواز دی گئی کیا آواز دی گئی اَيَّا مُوسَى اِنِّيَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ اے مُوسَى بے شک میں ہی رب العالمون ہوں میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہاں کا پروردگار ہے تو یہ چونگ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَانَ الْقِاسَاق اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں ڈھنڈا ہے اس کو ڈالو زمین پر فَلَمَّا رَاہَ تَحْتَزُو تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں ہل رہا ہے حرکت کر رہا ہے کان نہا جان گویا کہ وہ جہاں بلکل سانپ ہو وَلَّا مُدْبِرَن تو وہ پیٹ پھیڑ کے دوڑے وَلَمْ يَعْقِم اور کسی کے طرف مخاطب بھی نہیں گئے ڈر کر کے بھاگے ایک طرح سے یا موسیٰ اقبل تو اللہ تعالیٰ ناواد اے موسیٰ آگے بڑھو وَلَا تَخَفْ اَدْرَوْمَتْ اِنَّكَ مِنَ الْعَامِنِينَ بے شک تو امن میں سے ہے وَسُلُقْ يَدَكَ فِي جَئِبِگَا اَتُو اپنے ہاتھ کو ڈال گریبان میں تَخْرُجْ بَيْزَا تو وہ نکلے گا ہاتھ سفید ہو کر کے مِن غَيْرِ سُو بِغَيْرِ کسی بیماری کے اَوَزْمُمْ اَلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم کو ڈر ہو کبھی تو اپنا بازو ایسے چپکا لینا ڈر سے تو تمہارا خوف نکل جائے گا اب یہ کیوں بتایا کیونکہ بڑے مشن پر آگے بھیجنا تھا فیرون سے اگر بہت ڈر لگے نا ایک بردہ ایسے کر دو گے ڈر نکل جائے تو وہ بھی ترقیب اللہ نے دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَزَانِكَ بُرْحَانَنِ مِرْرَبِّكَ تو یہ دونوں برحان ہیں تمہارے لئے تمہارے رب کی جانب سے اِلَا فِرَوْنَ وَمَلَيْهِ فِرَوْنَ اور اس کے سرداروں کے لئے جہاں سے بھاگ کے آئے ہو محل سے وہیں جانا ہے تو یہ دو دلیل دے دیئے تم کو ڈنڈا والا اور یدِ بیزا اَسَائِ مُوسَى يَدِ بیزا اِنَّهَمْ قَانُ وَقَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ جہاں فاسق قوم ہو گئے اب موسیٰ علیہ السلام گندشہ دیکھیں قَالَ رَبِّ اِنِّي لِمْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کر چکا ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے ایک مڈر ہو گیا ہے فَا خَافَ يَقْتُلُونَ تو مجھے ڈرے کہ اس قتل کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے وہ مجھے بات کہاں رکھنے دیں گا سمجھانے کہاں دیں گے وہ تک کہاں اچھا آپ آئیں آئیے جدز ایسا کیجئے کہ واقعی حارون میرا بھائی حارون ہے هُوَ اَفْسَهُ مِنِّي لِسَانًا وہ زیادہ فَسِحِ ہے مجھ سے بولنے کے اعتبار سے لچھیدار تقریر کر دیتا ہے تو فَأَرْسِلْهُمْ مَعِيَ رِدًا تو اسے بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے میرے پیچھے پیچھے یہ صدقنی جو میری تصدیق کر دے بات کے ہاں میں ہاں ملا دے تائید کر دے اِنِّيَ خَافَ يَقَذِّبُونَ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لو مجھے جھٹلا نہ دیں قَالَسَنَ شُدُّ عَزَدَكَ بِعَخِيكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے یہ جو تمہاری ریکویسٹ ہے یہ گرانٹڈ چلو پوری ہوگئے ہیں وَنَجْعَلُ الْأَكُمَا سُلْتَانًا اور ہم تم دونوں کے لیے ایک دلیل بنا دیں گے فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا تو وہ دونوں وہ لوگ تم دونوں پاس پہنچی نہیں پائیں گے یعنی ایک ہم جہیں غیب سے کوئی دلیل ایسی بنا دیں گے جو وہ لوگ تم کو ٹچ نہیں کر پائیں گے اب وہ کیا رہ گی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ذمہ تمہارا چہرہ ایسا بنا دیں اب دیکھیں بچ پر میں اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل بنا دی جو نہیں قتل کر پایا فیرونی کا آرڈر تھا فیرونی نے کینسل کر دیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہ سورة تاہا میں کہا ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس چہرے کو موہنی سورت بنا دیئے اتنا پیارا چہرہ بنا دیئے بچے کی کہ وہ چاہ کے بھی نہیں قتل کر پایا اب اراد ہے نا بچہ جائے بچہ کبھی گلتی کرتا ہے آپ جا دے ہیں مارنے کے لیے آئیسے مو بنا لیتا ہے کہ آپ قتل جانے دوائے ٹوفی لے گیا یہاں چلو ٹوفی دلائے تو وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈروں نہیں ہم تمہارے لئے دلیل بنا دیں گے اور وہ سب تمہارے تک پہنچی نہیں پائیں گے نہ تم کو نہ تمہارے بھائی کو بے آیاتنا اپنی نشانیوں سے انتما ومنتبکم الغالبون تم دونوں اور تم دونوں کے جو فالور ہوں گے وہی غالب ہوں گے جاؤ سنگھرش کرو اور تمہارے جو فالور ہوں گے وہی غالب ہوں گے فیرون نے جیتے گا فلمہ جام موسیٰ بے آیاتنا بینات تو جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس آئے ہماری واضح نشانیاں کے لے کر کے اب اسٹوری جو ہے سین بدلتا ہے منظر ناما قالو ما حازہ اللہ سہر مفترہ ان لوگوں نے جواب دیا یہ نہیں ہے مگر جادو جس کو گڑھ لیا گیا ہے یہ کہاں سے رسالہ تر یہ نبوہ دیئے کون سا فنڈا لے گیا جو کچھ نہیں یہ جادو ہے جس کو تم لوگ گڑھ کے لائے ہو اور اس طرح کی باتیں ہم لوگ جو ہے پچھلے لوگوں میں نہیں سنی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کو رسول بنایا ہو اپنا میسیس دیا ہو کہ جا کے فلا جا کے سے سمجھا دو اس طرح کوئی بات نہیں ہے وقال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی آلم و بمن جاب الہدہ من اندی میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس ہدایت لے کر کہایا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ آخرت کا آقبت کس کے حصے میں ہے یعنی آخرت کا صحیح انجام کس کے لئے ہے بے شک معاملہ یہ ہے کہ ظالم لوگ فلا نہیں پاتے ہیں تو میں تو ظالم ہوئی نہیں میں تو صادق ہوں تو آپ دیکھیں وقال فیرون تو فیرون نے کہا یا ایہ الملو اے سردارو معلمت لکم من الہن غیری میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی تم لوگوں کا کوئی علاہ ہے مجھے تو یہی معلوم ہے کہ بھائی میں تمہارا بوس ہوں میں تمہارا گوڑ ہوں تمہارا لورڈ ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور گوڑ ہیں دیکھو تو فاوقد لی یا حامان علتین تو اے حامان تم جہنے مٹی کو تھوڑا گرم کرو دو مٹی کو گرم کرو مطلب ہے ایٹ بناو ایٹ کہا ہے کے لئے بناو افجعلی سرہن اور میرے لئے ایک اونچہ محل بناو لعلی اتلیو الہ الہ موسیٰ تاکہ میں جھانک سکو موسیٰ کے الہ کو کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب آسمان میں ہے تو یہ ایک جہنے اونچی سے محل بناو اس پہ میں چڑھ کر کے دیکھوں گا کدھر ہے کیونکہ دنیا میں تو مجھے کوئی دکھ نہیں رہا ہم کہہ رہے ہیں اوپر ہے تو اوپر ہی تھوڑا سا محل آج کے دور میں کہیں گے سیٹلائٹ بناو کوئی ناسا والا ہے اس روح والے سب کوئی بناو کچھ جا کے تب یہ ایک طرح سے جہا ہے مطلب مزاق اڑانے کا یا پھر جہا ہے وَإِنِّي لَعْزُنُّ مِنَ الْقَازِبِينَ اب بے شک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ وَسْتَقْبَرَهُوَ وَجُنُودُ فِي الْلَرْدِ بَغَيْرِ الْحَقِ تو اس نے تکبر کیا اس کی فوج نے بھی تکبر کیا زمین میں ناحق وَزَنُّ أَنَّمْ إِلَيْنَا لَعْرْجَعُونَ اس نے یقین کیا کہ اس سے لوٹائے نہیں جا گا ہمارے پاس تو جو منم آیا بکواس کر دیا فَاخَزْنَا وَجُنُودَهُ ہم نے پکڑا اسے بھی اور اس کی فوج کو بھی فَنَبَزْنَامْ فِي الْيَمْ اور ہم نے اسے سمندر میں پھیک دیا غرق کر دیا فَانْظُرْ كَيْفَقَانَ عَقْبَةُ الظَّالِمِينَ تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہو تو بڑی سی سٹوری کو اللہ تعالیٰ نے کٹ کر دیا وَجْعَلْنَاهُمْ اِمَّتٍ يَدُونَ الْنَّارِ ہم نے انہیں امام بنایا تھا جو لوگوں کو آنکھ کے طرف ہی بلا دی تھی یعنی حیثیت دیئے تھے معاشرے میں کہ لیڈرشپ کا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اس کو جہاں جنت کے طرح بلانا چاہیے تو آنکھ کے طرف بلا رہا تھا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ الْعَانْسُرُونَ تو قیامت کے دن اس کی مدد نہیں کی جائے گی وَاتْبَانَاُمْ فِي حَاظِ الدُّنْيَا لَانَ اور ہم نے دنیا کی زندگی میں اس پر لانت کو مسلط کر دیا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ قیامت کے دن تو وہ ہوں گے برے حال والوں میں سے اب دنیا میں کیسی لانت کر دیا ہے کہ آپ دیکھ دیجئے کہ گھٹیا سے گھٹیا نام رکھنے والے لوگ مل جائیں گے لیکن کوئی بھی آدمی اپنے بچے کا نام فیرون نہیں رکھتا This is my son فیرون چڑھانے کے لئے بھی نہیں رکھتا مطلب کرسچن بھی نہیں رکھتا ہندوز بھی نہیں رکھتا ایسے لانت ہو گئی بلکہ کوئی بھی ظالم ہو تو کہہ فیرون ہے ہٹلر ہے نمرود ہے اس طرح سے جائیں تو آگ کے لئے اتنا کافی ہے اب انشاءاللہ کل جائیں آگے اس کہانی کو سنانے کے مطلب کیا ہے نصیحت کیا ہے عبرت کیا ہے تو وہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے سبحان اللہ بحمدہی سبحانک اللہم ونشد اللہ علیہ اللہ انتا ونستغفرک ونطوب علی